موسیقی السلام علیکم دیئر ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کوکوناٹ لڈڈو کی ریسیپی اور اس کے علاوہ میں نے ٹرائے کیا تھے ریڈی میٹ گول گپے جو باکس میں آتے ہیں تو اس کا ریویو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں اپنے لئے بریکفاسٹ بنا رہی ہوں ہزمنڈ اور بچے جا چکے ہیں آج بریکفاسٹ میں میں نے سب کو ہی سینڈوچ بنا کر دیا ہے اور سلائسیز میں میں نے اسیمپلی کیچپ اور میونیز لگایا ہے اس کے بعد شامی کباب لگا کر میں نے آملیٹ لگا دیا ہے اور میں نے سلائسیز کو کٹ کیا ہے درویان سے اور ٹرائنگلر شیپ میں اور انہیں ٹوست کر لیا ہے دونوں سائیڈوں سے اور ساتھ میں بنا لی ہے چائے بس اتنی سی میند کرنی پڑتی ہے اور مزیدار سا بریکفاسٹ تیار ہو جاتا ہے تو بس مزیدار ناشتے کو انجوائے کرتے ہیں اور آگے چل کر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کوئی کونٹ لڈو بنانے کے لیے ہمیں کون کونسی انگریڈینٹس کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو آپ اس کی لک دیکھ لیں یہ دیکھنے میں ہی بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں اور جب آپ اسے کھائیں گے تو آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ ہوم میڈ ہیں بلکل ان کا ٹیسٹ ویسے ہی ہوگا جیسے بزار سے آتے ہیں ان کی ٹوپنگ میں نے کی ہے کاجو اور پستے کے ساتھ جس کی وجہ سے یہ دیکھنے میں اور بھی زیادہ پیارے لگ رہے ہیں اور ٹیسٹ ان کی وجہ سے بہت اچھا ہو جاتا ہے آپ اس میں کسی بھی قسم کے ڈرائی فروٹس یوز کر سکتے ہیں کاجو پستے بیدام اور کشمش یوز کی جا سکتی ہے اس کے اندر اخروٹ اس میں اچھا نہیں لگے گا اخروٹ کا ایک تھوڑا سا کڑوا سا ٹچ آتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ اس میں اچھا نہیں لگے گا باقی آپ کوئی بھی ڈرائی فروٹس اس میں یوز کر سکتے ہیں تو ما شاء اللہ بناتے بناتے ہی اس میں سے تقریباً پانچ چھے تو ویسے ہی کھائے گئے تھے تو باقی کے میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو چلیے ان کے انگریڈینٹس آپ کو دکھا دیتی ہوں سب سے پہلے پین میں میں نے ڈال دیا ہے ہاف کپ شگر ہاف کپ ہی اس کے اندر ملک پاوڈر جائے گا اور ہاف کپ ہی اس کے اندر میں نے فریش ملکی ایوز کیا ہے اور بٹر اس میں ڈال دیا ہے ون ٹیبل سپون اس کے نیچے بہت ہی زیادہ لو فلیم ہم نے اون رکھنی ہے ہمیں اس کو بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اتنا ہی اس کو پکا لینا ہے کہ جس کے اندر اس کی چینی اور یہ دودھ سب اچھے طریقے سے ڈیزولو ہو جائے اور جو بٹر ہے یہ ملٹ ہو جائے تو بس ہم نے اس کو اتنا ہی پکانا ہے اس کے بعد اس کو ہم نے وائلنگ پوائنٹ پر نہیں آنے دینا اس کو وائل کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے بس اتنا ہی گرم ہو جتنے میں سب چیزیں ایزیلی مکس ہو جائیں اس سب مکسٹر کو مکس ہونے کے بعد ہم نے اس کی فلیم کر دینی ہے اور اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے ڈیزیکیٹیڈ کوکوناٹ اور ڈیزیکیٹیڈ کوکوناٹ ہم یہاں پر یوز کر رہے ہیں ٹو کپس ڈیزیکیٹیڈ کوکوناٹ جو کہ کوکوناٹ کا پاورڈر بناوا آتا ہے وہ لینا ہے اور وہ اس کے اندر ہم نے ڈال دی ہیں ٹو کپس بھر بھر کے ڈال دی ہیں اس کے علاوہ ایک یا دو ڈراب ڈال لیں وینیلہ ایسنس کے تو بس اس میٹیریل میں ہمارا اتنا ہی سب کچھ جائے گا اور اس کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور میک شور بھی کرنا ہے کہ یہ چیزیں بہت اچھے طریقے سے ہی مکس ہوئی ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک بیٹر سر بن کر ریڈی ہو گیا ہے اس کو ہم نکال دیتے ہیں ایک بال میں تو اس کے ہم لڈو بنانا اس کو شروع کریں گے جب یہ تھوڑا سا اس قابل ہو جائے گا کہ ہم اسے ہاتھ لگا سکیں ایزیلی اب یہ تھوڑا سا سٹکی بھی ہوتا ہے تو اس کے بالز بناتے وقت یہ ہاتھ کے ساتھ تھوڑا سا چپکے گا بھی تو آپ اس کے لئے ککنگ آئل یوز نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا ہم اپنے ہاتھوں کو بیٹر کے ساتھ گریز کر سکتے ہیں یا پھر دودھ یا پانی لگا کر ہم اس کے بالز بنا سکتے ہیں تو اس کے اندر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ میں نے کیا ساتھ رکھا ہے وہ بیٹر جو بنایا تھا وہ ہے اس کے علاوہ کاجو اور پستہ ہے اب ادام بھی یوز کر سکتے ہیں اور کشمش بھی اور ساتھ میں ڈیزیکیریٹ کوکنٹ اور تھوڑی سی رکھی ہوئی ہے اس کو کوٹنگ کرنے کے لئے آپ چاہیں تو اس کی کوٹنگ نہ بھی کریں جنہیں کوکنٹ پسند ہے وہ اس کی کوٹنگ ضرور کر لیں کیونکہ یہ دیکھنے میں بھی پھر مٹھائی بہت خوبصورت لگتی ہے سب سے پہلے میں نے ملک لگا کر اپنے ہاتھوں کو گریز کر لیا تھا اس کے بعد میں نے تھوڑا سا بیٹر لے لیا ہے اور ایک کاجو درمیان میں رکھا ہے اور پھر اس کا فرم سا ہم ایک بال بنا لیں گے یہ دیکھیں اس کو نہ تھوڑا سا ہینڈل کرنا مشکل ہوتا ہے اس لئے آپ کو اپنے ہاتھ گریز کرنے پڑیں گے کیونکہ یہ بیٹر جو بنتا ہے وہ کافی سٹیکی سا ہوتا ہے تو مدیدار سے ایک چھوٹا سا بال بنائیں گے بائٹ سائز ہی ہونا چاہیے بہت بڑے بڑی مٹھائی اچھی نہیں لگے گی تو اس کے بعد میں نے اسے کوٹ کر دیا ہے اور بس اس کو نکالیں گے اور جس برتر میں بھی رکھنا ہے وہاں پہ رکھ لیتے ہیں آپ دیکھیں آپ اس کی ایکسٹر جتنے بھی یہ جو کوکونٹ ہم لگا رہے ہیں اوپر سے اس کو آپ تھوڑا سا جھاڑ لیں تاکہ ایکسٹر ٹری میں نہ گرے اور بھرا نہ لگے اسی طرح دوسرا میں آپ کو بنا کر دکھا رہی ہوں لڈو ایک میں میں نے کاجو ڈال دیا تھا اور دوسرے میں میں نے پستہ رکھ دیا ہے اور اسی طرح اس کا چھوٹا سا ایک وال بنائیا ہے اور اس کے اوپر گارنش بھی آپ اپنے مرضی سے جیسا مرضی کریں لیکن چونکہ میں نے استعمال کیا تھا کاجو اور پستہ تو اسی لئے میں ان دونوں کے ساتھ ہی اس کی ڈیکوریشن بھی کروں گی تو یہاں پر ہمارے سارے لڈو بن کر تیار ہو گئے ہیں قریب سے بھی میں آپ کو اس کی لکھ دکھا دیتی ہوں دیکھنے میں تو جیسے اچھے لگ رہے ہیں کھانے میں اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ مزیدار تھا اور لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ ہوم میڈ ہے ان کے اوپر جو گارنش کر دیا ہے میں نے ایک ایک لگا دیا ہے کاجو اور باقی کے اوپر میں نے کرش کر کے لگایا ہے پستہ پستہ کو باریک باریک چوپ کر لیا ہے اور اس کے اوپر گارنش کر دیا ہے اور تھوڑا سا ٹری کے اندر بھی کہیں کہیں پر گرا دیا ہے کیونکہ گر تو میرے سے رہی تھے آلریڈی بہت ہی کم انگریڈینٹس کے ساتھ بنتے ہیں اور بنتے بھی بہت جلدی جلدی ہیں یعنی کہ کوئی لمبی چوڑی ریسپی نہیں ہے وہنا ہی ان کو بنانے میں زیادہ تائم اور محنت لگتی ہے لیکن بہت ہی مزیدار ڈیزرٹ گھر میں ہی تیار ہو جاتی ہے اور اگر آپ کے گھر میں کوئی ہائی ٹی ہے پارٹی ہے تو آپ اس طرح کی ڈیزرٹ بنا سکتے ہیں اگر آپ اسے ایک دن پہلے بنا کر رکھیں گے تو نیکس ٹیس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ اچھا ہوگا ہم نے اس کو دو سے تین دن میں ہتم کیا تھا اور جتنے زیادہ دن اس کو ہم نے فریج میں رکھا یہ اور بھی زیادہ اچھی اور مزیدار ہوتی جاری تھی اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے یہ شیئر کیا لنچ میں آیا تھا مصر شاول اور اس کا شاڈ بھی میں نے لگایا تھا آپ نے شاید دیکھا ہوگا تو اب میں آپ کو ریویو دے دیتی ہوں کہ میں نے باکس لے کر آئی تھی میں ایک ریڈی میڈ گول گپوں کا تو آپ کے ساتھ ریویو شیئر کرتی ہوں کہ اس کا ٹیسٹ کیسا تھا گول گپے بننے میں تو اس کے بہت ہی پرفیکٹ قسم کے گول گپے بنے تھے اور کوئی بھی ایسا بیچ میں سے ڈیمیج نہیں نکلا کہ جس کا صحیح طریقے سے وہ پھولے نہ یا وہ صحیح طرح سے گول گپا نہ بنے ویسے تو یہ بہت اچھے تھے لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں جیسے بچے وہ جو کریکرز لے کر آتے ہیں کریکرز جیسے ہم آئل میں ان کو فرائی کر کے دیتے ہیں تو وہ سائز میں ڈبل ڈریپل بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بھی بلکل ویسا تھا کریکرز جیسا تو گول گپوں والا جو ہمارا اتھرنٹک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ نہیں تھا لیکن یہ بہت پیارے فرم قسم کے گول گپے بنے تھے گول گول اور ان کا کلر بھی دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے بہرحال یہ تو ویسے تو بہت اچھے تھے اور ان کی کرسپی ریز کی آواز سنیں آپ ایک پیکٹ تو آپ نے میرے ہاتھ میں دیکھ لیا ہوگا جسے میں نے گول گپے بنائے ہیں اور دوسرا پیکٹ چھوٹا تھا اور اس کے اندر مسالہ تھا کہ آپ ایک لیٹر پانی میں اس مسالے کو گھول لیں تو کھٹا تیار ہو جائے گا اور وہ کھٹا کسی کام کا نہیں تھا اور اس کے اندر لگتا تھا صرف زیرہ اور سوکہ دنگیہ ہی پیس کے ڈالا ہوا ہے پھر جلدی سے میں پاس تھوڑی سی عملی پڑی تھی تو میں نے اسے گرائنڈ کر کے اس کا پانی بنا لیا کھٹا سا اور اپنے گھر سے ہی مسالے وغیرہ ڈال کے تو پھر کہیں جا کے مزہ آیا تھا اور یہ گول گپے بھی کچھ بہتر لگ رہے تھے ورنہ اس کا پانی بھی کسی قابل نہیں تھا اور گول گپے ہمارے وہ جو ایک صحیح ہم گھر پہ بناتے ہیں نا میں نے اس کی ایک ریسی بھی بھی شیئر کی ہوئی آپ اس کی ویڈیو ضرور دیکھئے گا اس طریقے سے گول گپے انتہائی پرفیکٹ بنتے ہیں گھر میں بنانے سے محنت تو بہت زیادہ لگتی ہے لیکن بہت اچھے بن جاتے ہیں چانے میرے پاس پہلے سے بوائل تھے اور میں نے اس میں صرف چاٹ مسالہ ڈالا تھا تو ہم نے گول گپے انجوئے کر لیے ویسے ڈبے والے ریڈی میٹ گول گپے لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کسی بھی کام کی نہیں ہوتے آپ کے پیسے بھی ویسٹ ہو جاتے ہیں خیر گھر میں تھوڑی سی محنت کر کے ہمیں اچھا لگ گیا مزہ بھی آ گیا اور ہم نے انجوئے کر لیا تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اور لڈڈو کی ریسیپی کیسی لگی ہے کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا بے ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جل تب تک کے لیے دیکھ کیئر اللہ حافظ